لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امام تبری تاریخ تبری کی جلد نمبر سوم کے پہلے حصے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سیرت طیبہ کے زمن میں حضرت حسن بسری کا یہ قول لاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قریش کے معزز مہاجرین کو بلا اجازت دوسرے شہروں میں جانے کی بمانعت کر دی تھی کہ مدینہ چھوڑ کے نہ جاؤ تو اب اس بات پر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے چیمے گوئیاں کرنی شروع کر دیں جب یہ شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو ملی تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ دیکھو اسلام کی حالت اونٹ کی معلند ہے ابتدا میں اس کا ایک دانت ہوتا ہے پھر دو دانت نکلتے ہیں پھر اس کے چار اور پھر چھے نکلتے ہیں اس کے بعد وہ سن رسیدہ ہو جاتا ہے بوڑے اونٹ سے نقصان کے علاوہ اور کچھ توقع نہیں کی جا سکتی آگاہ ہو جاؤ اسلام پختہ عمر کا ہو گیا ہے اب قریش یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے مال سے صرف انہیں امداد ملے دوسرے لوگوں کو نہ ملے مگر جب تک عمر زندہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا میں گھاٹی پر کھڑا ہوا اہلِ قریش کی گردنیں پکڑے ہوئے ہوں تاکہ انہیں آگ میں گرنے سے روکوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو یہ خوف تھا کہ یہ مدینے سے نکل کے ہر جگہ پھیل جائیں گے پھر چونکہ یہ قریش ہوں گے حضور کے رشتدار ہوں گے حضور کے ہم قبیلہ ہوں گے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کا کوئی غلط فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی کوئی زیادتی کی وجہ سے پھر نقصان اسلام کو پہنچے تو بہتر ہے کہ یہ مدینے میں رہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی نگاہ کے سامنے رہیں اور آپ جو ہے ان کو دیکھتے رہیں اور یہ مدینے ہی میں رہیں اور جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مبارک ہے وہیں پر رہیں اور کسی قسم کی اور ڈائریکشن ملا جائیں اور وہی جائیں جو کسی ضرورت کے تحت جانا چاہتے ہیں بلا ضرورت یہ ادھر ادھر نہ پھیلیں کہ کہیں ان کے نفس نہ خراب ہو جائیں اور یہ پھر حضور کا قبیلہ جو جنت کا مستحق ہونا چاہیے ایمان لانے کے بعد کہیں اپنے آپ کو خود اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے دو زخم نہ گرا دے یعنی کہ غالط کاموں میں نہ پڑ جائے بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا طریقہ اکار تھا یہی آپ کی روشتی ہے یہی آپ نے اختیار کیے رکھا اور آپ تقرری فرماتے تھے قرائش میں سے کچھ لوگوں کی ان کو گورنر بناتے تھے تو بس وہ بلا ضرورت نہیں بلکہ بس ضرورت پاہر جاتے تھے اور تجارت وغیرہ کے کام کے سلسلے میں جاتے تھے لیکن اس کے علاوہ بلا ضرورت کوئی نہیں جا سکتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کا جب دور خلافت آیا تو اس زمن میں امام تبری جو ہے وہ محمد اور تلہا ان دونوں کی روایات بیان کرتے ہیں سیف کے طریق سے کہ جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا اس لئے یہ لوگ جو ہے قرائش جو ہے یہ مختلف شہروں میں آباد ہو گئے جب انہوں نے ان شہروں کو دیکھا اور دنیا دیکھی جس سے حضرت عمر ڈڑتے تھے کہ یہ دنیا دیکھیں گے دوسرے شہر دیکھیں گے دوسری تہذیبیں دیکھیں گے تو کہیں بدک نہ جائیں کہیں نکل نہ جائیں کہیں بے قابو نہ ہو جائیں تو پھر یہ ہوا کہ جب یہ مختلف شہروں میں آباد ہو گئے جب انہوں نے ان شہروں کو دیکھا دنیا دیکھی اور لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی تو جن لوگوں کی کوئی حیثیت نہ تھی اور نہ اسلام نے انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا تھا وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اس طرح مختلف گرخ پیدا ہو گئے اور لوگوں نے ان سے بہت توقعات قائم کر لی اور ان معاملات میں وہ آگے بڑھتے گئے کیونکہ بہت سارے لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے قرآش میں سے ان کے کوئی پرسنل ایسے کوئی زیادہ کارنامے تو نہیں تھے لیکن کیونکہ حضور سے ان کی نسبت تھی اس لئے اس نسبت کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے جمع ہو گئے وہ ان والے لوگ بھی نہیں تھے لیکن کیونکہ کرسی ملتی ہے تو پھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے لوگ ان کے پیچھے آکے کھڑے ہو گئے اور پھر انہیں اپنے معاملات میں آگے کرنا شروع کر دیا تو پھر یہی وہ وقت تھا کہ پھر وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ بہت سی زمینوں کے مالک ہیں ہم ان سے واقف ہوں گے اور ان سے اپنے تعلقات بڑھائیں گے اس طرح اسلام میں پہلی کمزوری پیدا ہوئی اور یہی بات عوام میں فتنہ و فساد کا سبب بنی کہ اب یہ دین کے رکھ والے جو تھے وہ دنیا دار بن گئے دنیا کی حبث اور حرص ان کے اندر آ گئی حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی وفات سے پہلے اہل قریش ان سے اکتا گئے تھے کیونکہ آپ نے انہیں مدینہ منورہ میں محسور کر رکھا تھا آپ نے انہیں باہر جانے سے سختی سے منع کر رکھا تھا آپ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا خطرہ جس کا مجھے امت اسلامیہ کے لیے اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ تم مختلف شہروں میں آباد ہو جاؤ گے اگر ان میں سے کوئی شخص جو مہاجرین میں سے ہو اور مدینہ میں رہتا ہو جہاد کے لیے اجازت طلب کرتا تو آپ فرماتے تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کیا تھا وہ تمہارے لیے کافی ہے وہ جہاد سے بہتر ہے تا کہ تم نہ دنیا کو دیکھو نہ دنیا تمہیں دیکھے یعنی کہ تم بہتر ہے کہ مدینہ میں رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو عجر و ثواب اور وہ جو منزل اللہ تعالی نے تمہارے لیے رکھی اور جو منازل تیہ کر کے جو مراتب تمہیں اللہ نے عطا کیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم باہر نکلو اور دنیا کی چکا چوند روشنیاں دیکھو اور پھر تم دنیا میں گم ہو جاؤ اور اپنا ایمان خراب کر بیٹھو اس سے بہتر ہے کہ تم مدینہ میں رہو جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے انہیں باہر جانے کی اجازت دے دی اس لئے پھر وہ مختلف شہروں میں آباد ہو گئے اور عوام ان کے پاس عام دورف کرنے لگے کہ عام آدمی کو ان لوگوں سے ایکسس کرنا آسان ہو گیا تو اب اس میں ہر آدمی تو علم والا نہیں تھا لیکن ایک عام آدمی تو نہیں سمجھتا تھا کہ بھئی اس کے پاس علم نہیں دیکھتے بھئی صحابی رسول ہے قرآش سے تعلق رکھتا ہے مدینہ میں رہا ہے تو اب ان کے پاس عام دورف شروع ہو گئی اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے زیادہ پسند نہیں کرتے تھے اسی وجہ سے کہیں یہ فترے کا سبب نہ بنے حضرت سالم بن عبداللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے آخری سال کے علاوہ ہر سال حج کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کو لے کر حج کرتے تھے جیسا کہ حضرت عمر کا بھی طریقہ تھا تو حضرت عثمان کی خلافت کا ایک سال بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ قریش کی افراد نے مختلف شہروں میں مال و دولت اور جائدات جمع کر لی اور عوام ان کی طرف مائل ہونے لگے وہ سات سال تک اس حالت پہ رہے ہر جماعت یہ چاہتی تھی کہ ان کا پسندیدہ شخص خلیفہ بنے اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو اتنے لوگ گروہ در گروہ آئے اور یہی مطالبہ کرتے رہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ لوگ باہر نکلے باہر نکلے تو یہ سینٹر آف اٹینشن بن گئے لوگ ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے سب نے اپنے اپنے لوگ پسند کر لیے تو ان لوگوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی اور باقی لوگوں تک ان لوگوں کی دسترس نہیں تھی ڈریکٹ دسترس نہیں تھی تو پھر یہ فطرہ شروع ہو گیا اس کے بعد عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ مسلمان ہوا اور سبائی فرقہ شروع ہوا اصل میں ابن سودا کے نام سے وہ بھی مشہور ہے عبداللہ ابن سبا کے نام سے بھی مشہور ہے اور وہ تقریر کرنے لگا وہ یہودی تھا بعد میں مسلمان ہوا بہرحال اس نے پھر یہ فترہ گھڑا اور لوگوں میں فترہ پھیلائے جس کو سیرت عثمان میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں تو اس وقت دنیا عروج پر تھی اس لیے اس کے ہاتھ سے بہت سے واقعات رونما ہوئے اور عوام حضرت عثمان کی طویر عمر سے اکتانے لگے حکیم بن عباد کی روایت ہے کہ مدینہ میں جب دنیا بھی خوشحالی آئی اور لوگوں کی دولت مندی انتہا تک پہنچی تو وہاں جو سب سے پہلی برائی رونما ہوئی وہ کبوتروں کو اڑانا اور مختلف مراکز پر نشانہ بازی تھی اس لیے حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے آٹھ میں سال قبیلہ الہیس کے ایک شخص کو مقرر کیا اس نے ان کبوتروں کے پر کاٹے اور نشانہ بازی کے مراکز کو ختم کیا اور عمر بن شعیب کی روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے کبوتر اڑانے اور نشانہ بازی کو منا کیا وہ حضرت عثمان تھے یہ برائی مدینہ میں اس وقت رونما ہوئی اس لیے آپ نے ایک شخص کو مقرر کیا اس نے اس رس میں بد کو روکا اسی طرح قاسم بن محمد سے بھی اسی قسم کی روایات مذکور ہیں مگر اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ لوگوں میں نشے کی عادت بھی رونما ہونے لگی اس کیلئے حضرت عثمان نے ایک شخص کو مقرر کیا جو لاتھی لے کر گشت کرتا تھا اور لوگوں کو اس فعل قبی سے روکتا تھا جب اس کے استعمال میں زیادتی ہوئی اور یہ عادت حد سے تجاوز کر گئی تو اس نے حضرت عثمان کو اس بات سے متعلق کیا اور انہوں نے لوگوں سے اس بات کی شکایت کی تو لوگوں کا اس پر اتفاق ہوا کہ نبید کے استعمال پر بھی گوڑے لگائے جائیں کہ وہ خجور ہوتی ہے خجور کو پانی میں بھگاتے ہیں اور اتنا طویل عرصے تک بھگاتے ہیں کہ اس پانی میں تھوڑے سے نچہ پیدا ہو جاتے ہیں نبید کی ایک فارم ہے تو اس طرح اور چیزوں سے بھی نبید بنائی جاتی ہے تو اس کو استعمال کرتے تھے اچھا اگر اس کو تھوڑے وقت بھگا کے اپانی پی لیں تو وہ فائدہ مند ہوتا ہے زیادہ دیر بھگا کے رکھیں گے تو اس پر فرمنٹیشن ہو جاتی ہے تو اسی لئے پھر اس کے اوپر بھی کوڑے لگائے جائیں اربوں میں تو پی جاتی تھی نبید لیکن چونکہ اگر یہ نشے کی حالت تک پہنچ جائے تو پھر یہ نشہ ہوتا ہے تو اس پر کوڑے لگائے جائیں چنانچہ ایسے کچھ افراد کو پکڑ کر پھر کوڑے لگا کر بھی سزا دی گئی اسی طرح حضرت سالم بن عبداللہ کی روایت ہے کہ جب مدینہ منورہ میں کچھ حادثات رونما ہوئے تو وہاں سے کچھ افراد جہاد کے ارادے سے مختلف شہروں کی طرف روانہ ہوئے ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ عربوں کے قریب رہیں ان میں سے کچھ حضرات بسرا گئے کچھ کوفہ کچھ شام چلے گئے انہوں نے وہاں جا کر ان شہروں کے مہاجرین کے بیٹوں کے درمیان وہی خرابی پیدا کر دی جو مدینہ کے نوجوان فرزندوں میں پیدا ہو گئی تھی البتہ شام کے نوجوان فرزند اس خرابی سے بجے رہے آخر کار یہ سب مدینہ واپس آ گئے مگر جو شام گئے تھے وہ واپس نہیں آئے لوگوں نے حضرت عثمان کو اس بات سے متعلق کیا تو حضرت عثمان نے کھڑے ہو کر یہ تقریب کی کہ اے اہل مدینہ تم اسلام کی بنیاد ہو اگر تم بگڑ گئے تو دنیا کے دوسرے مسلمان تو بگڑ جائیں گے اور اگر تم درست رہو تو سب درست رہیں گے خدا کی قسم اگر تمہاری طرف سے مجھے کسی برے کام کی اطلاع مرے گی تو میں اسے جلا وطن کر دوں گا اس بارے میں کسی کا اعتراض یا کوئی مطالبہ نہیں سنوں گا کیونکہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے آزاک کٹ دیے جاتے تھے بغیر اس کے کہ کوئی مخالفت اور موافقت کی بات کریں چنانچہ ان میں سے جب کوئی بڑا کام کرتا تھا یا لاتھی اور کسی قسم کا ہتیار استعمال کرتا تھا تو حضرت عثمان اسے جلا وطن کر دیتے تھے اس اقدام سے ان نوجوانوں کے والدین جو ہے وہ بہت شور و غل مچانے لگے کہ ہمارا بیٹا کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ اسے شہر بدر کر دیتے ہیں جلا وطن کر دیتے ہیں تو لوگ اپنی اولاد سے دور ہوتے گئے تو اس پر انہیں شور و غل مچانا شروع کیا انہوں نے حضرت عثمان نے جلا وطنی کی سزا جو ہے وہ نئے طریقے سے نکالی ہے یہ کہنا شروع ہوئے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ابن عبیل عاص کے علاوہ اور کسی کوئی جلا وطن نہیں کیا کیونکہ ایک کو تو کیا تھا اس لئے حدیث سے تو بات سامنے آگئی سنت رسول صحیح بات آگئی بہرحال حضرت عثمان نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بہر دیکھو حکم ابن عاص جو ہے وہ مکہ کا واشندہ تھا اس کو حضور نے وہاں سے طائف کی طرف جلا وطن کر دیا تھا پھر آپ ہی نے اسے اپنے وطن واپس بھیج دیا تھا یعنی مکہ واپس آ گیا تھا اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا تھا اب آپ کے بعد جو خلیفہ ہوئے انہوں نے اسے مدینہ آنے کی اجازت نہیں دی میں اسے مدینہ لے کر آیا ہوں اچھا پھر حضرت ابو بکر نے بھی جلا وطن کیا لوگ کو حضرت عمر نے بھی کیا تو یہ ایک نیا کام کیسے ہو سکتا ہے خدا کی قسم میں ضرور تمہارے اخلاق پر عفو درگزر سے کام لوں گا اور اس کو اپنے اخلاق کا حصہ بناؤں گا بہت سی باتیں قریب آ گئی ہیں جن کا رونما ہونا بھی اپنے اور تمہارے لئے پسند نہیں کرتا اس لئے مجھے بہت احتیاط و خوشیاری سے رہنا ہوگا اس لئے تم بھی محتاد رہو اور عبرت حاصل کرو وما علینا اللہ البلاغ موسیقی